پولیٹر کے آغاز میں اہم خبر شامل کریں گے مولتان سے لاہور اور سکھر کا سفر ہوا تھا طویل مسافت سے ملا چھٹکارہ عبدالحکیم لاہور موٹر وے ایم 3 تیس مارچ کو کھول دی جائے گی مولتان موٹر وے ایم 4 کا شورکورٹ خانیوال سیکشن تکمیل کے آخری مراحل میں داخل جب بلکل مولتان سے لاہور اور سکھر کا سفر عبادہ ہو گیا طویل مسافت سے چھٹکارہ ملے گا عبدالحکیم لاہور موٹر وے ایم 3 تیس مارچ کو کھول دی جائے گی مولتان موٹر وے ایم 4 کا شورکورٹ خانیوال سیکشن تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے یہ اچھی خبر ہے موٹر وے کے ذریعے سفر کرنے والے شہریوں کے لیے مولتان سے لاہور اور سکھر کا سفر ہوا تھا طویل مسافت سے ملا چھٹکارہ عبدالحکیم لاہور موٹر وے ایم 3 تیس مارچ کو کھول دی جائے گی مولتان موٹر وے ایم 4 کا شورکورٹ خانیوال سیکشن تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے جی ہاں مولتان بننے جا رہا ہے رابط و کمرکل تیس مارچ سے مولتان سے لاہور اور مولتان سے سکھر کا فاصلہ کم ہو جائے گا دو سو تیس کلومیٹر طویل یہ ٹراک ہے جو کہ ایک سو بائس میلین کی لاغت سے مکمل کیا گیا ہے مولتان سے لاہور اور سکھر کا سفر ہوا تھا طویل مسافت سے اب ملے گا چھٹکارہ عبدالحکیم لاہور موٹر وے ایم 3 تیس مارچ کو کھول دی جائے گی مولتان بننے جا رہا ہے رابط و کمرکل کیونکہ تیس مارچ سے مولتان سے لاہور اور مولتان سے سکھر کا فاصلہ آدھا ہو جائے گا جی بالکل مولتان سے لاہور اور سکھر کا سفر ہوا آدھا طویل مسافت سے ملے چھٹکارہ عبدالحکیم لاہور موٹر وے ایم 3 تیس مارچ کو کھول دی جائے گی اب طویل سفر کا جو معاملہ ہے اس کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا شہریوں کو ملتان موٹروے ایم فور کا شور کورٹ خانوال سیکشن تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے اسی پر بات کریں گے ہم بیورو چیف ملتان رضا ملک سے رضا ملک صاحب بتائیے گا ایک اچھی خبر آ گئی ہے تیس مارچ کو ایک نئے آغاز ہونے جا رہا ہے موٹروے کا یہ بلکل لاہور عبدالحکیم جو فاصلہ ہے وہ بلکل سمر جائے گا دو سو تیس کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے جو لاہور سے شروع ہوگا اور شہر پرک اسی طرح سے ننکانہ صاحب رجانہ پیر محل سمندری اور عبدالحکیم یہ درمیان میں وہ علاقے ہیں جو اس موٹروے پر آئیں گے دو سو تیس کلومیٹر لمبی طویل یہ موٹسائیکل رینج ہے یہ سکس لینز کی جو ہے یہ موٹروے جو ہے بڑھائی گئی ہے اس حوالے سے جو سفر پہلے چھ گھنٹوں کا سفر تھا ملتان تک کا وہ سمٹ کر اب صرف تین گھنٹوں میں رہ جائے گا اب جو فاصلہ مجموعی فاصلہ بنے گا جو موٹروے کے ذریعے بنے گا وہ تین سو پینتیس کلومیٹر بنے گا ملتان سے لاہور تک کا سفر ملتان سے اس وقت صورتحالی ہے کہ ملتان سے شامکورٹ تک ساون کلومیٹر کا جو ایم فور کا سیکشن ہے وہ مکمل ہے اور قابل استعمال ہے اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اسی طرح سے شامکورٹ سے عبدالحکیم تک جو چھالیس کلومیٹر کا سیکشن ہے وہ زیر تعمیر ہے جو جلد دو ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا جبکہ عبدالحکیم سے جو لاہور موٹروے ہے جس کو ایم تھری موٹروے کا نام دیا گیا اور دو سو تیس کلومیٹر ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور تیس مارچ کو جو ہے اس کا آپریشن سٹارٹ کر دیا جائے گا اس کو عام عامدور رفت کے لیے کھول دیا جائے گا اس حوالے سے نیشنل ہائیوئی آثورٹی کی طرف سے خوشکبری جو ہے وہ لوگوں کو سنا دی گئی ہے جس کے بعد یہ ملتان لاہور جو فاصلہ ہے یہ تین سو پیتریس کلومیٹر تک رہا جائے گا ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ اس پر گاری چلا سکتے ہیں اس سے زیادہ رفتار سے گاری آپ اس پر نہیں چلا سکیں گے کیونکہ اس موٹروے پر آٹومیٹک کیمرے جو ہیں وہ نصب کر دے گئے ہیں سپیڈ چیک کے حوالے سے وہ جو سپیڈ چیک کرنے کے بعد خود بہت خود جرمانہ ہو جائے گا اور جب آپ کو ٹال بلازے پہنچیں گے تو آپ کو اوور سپیڈنگ پر جرمانے کا سامنا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں موٹروے پولیس کو بھی فعال کیا جا رہا ہے موٹروے پولیس کے لیے گاری اکھردنے کے لیے مرسٹری آف فینیس جو ہے وہ نو سی جاری کر چکی ہے اور اس حوالے سے جو تیس مارچ سے یہ اندیہ دیا جا رہا ہے کہ اس موٹروے کو کھول دیا جائے گا عبدالحکیم لاہور موٹروے جو ہے یہ ایم ٹو سے شروع ہوگی ایم ٹو لاہور سے اس کا کنیکشن ہوگا جو لاہور اسلام آباد موٹروے ہیں اس کے لاہور اینڈ سے یہ شروع ہوگی جس کے بعد جو پہلا شہر اس پہ آئے گا وہ شرک پر ہوگا اس سے شرک پر سے یہ آگے آتے ہیں اس کا دو سو تیس کلومیٹر استویل موٹروے کا جو افتتام ہے وہ عبدالحکیم پر ہوگا جہاں ٹول پلازے بنائے گئے ہیں وہاں سے ایکزٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ ایم ٹو کا راستہ ملے گا ایم ٹو کنیکٹ کرے گی یہاں عبدالحکیم کے پاس ایم ٹو جو موٹروے ہیں وہ فیصلہ بات سے ملتان تک کی جو موٹروے ہیں اس کو ایم ٹو موٹروے کہا جاتا ہے اس پر تین سیکشن جو ہیں وہ پہلے ہی سے کام کر رہی ہیں ایم ٹو کے چار ہی سے بنائے گئے تھے یہ چوتھا ہی سے ہے جو شام کورٹ سے شور کورٹ تک کا ڈسٹنس ہے یہ اس پر ابھی تیزی سے کام جاری ہے اس کو جلد مکمل کے جائے گا یہی سیکشن جو ہے وہ عبدالحکیم سے کنیکٹ کرے گا ایم ٹری سے اور ایم ٹری اور ایم ٹو کا جو سنگم ہے وہ عبدالحکیم بنے گا اور جہاں سے پھر یہ تمام ترجعہ گاریاں ہیں وہ اس ایم ٹو کے ذریعے ملتان پہنچے گی جو ایم ٹو ہے وہ ٹو لین کی موٹروے ہے اور یہاں پہنچنے کے بعد یہاں سے آگے سکھر تک جو تین سو بیانوے کلومیٹر موٹروے ہے وہ بھی اپنی اجتتامی مراحل میں ہے تکمیل کے مراحل میں ہے اور ذرائع کے مطابق جلائی میں اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کی حوالے کر دیا جائے گا جس کے بعد اس کی بھی باقاعدہ اوپننگ ہو سکے گی جس کے بعد یہ تمام تر فاصلے ہیں یہ سمٹ جائیں گے اور آسانی سے جو ہے یہ تیہ فاصل کی جائے سکتے ہیں ان تمام موٹروے کے بننے سے ملتان جو ہے اس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو جائے گی اور وہ ایک بڑے رابطوں کا شہر بن جائے گا یہاں آن سے ملک بھرس میں آمد و رفت کے حوالے سے نہ صرف آسانی ہوگی بلکہ اسلام آباد تک کا جو سفر ہے وہ پانچ چاڑے پانچ گھنٹوں پر محیط ہو جائے گا اور لاہور جو ہے وہ اب تین گھنٹوں میں پہنچ سکیں گے اسی طرح ایک سے چار گھنٹوں میں آپ سکھر تک بھی پہنچ سکتے ہیں یہ تمام تر جو فاصلے ہیں یہ سمٹ جائیں گے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر اسی مارچ کے اختتام پر جو ہے ان کا باقاعدہ موٹروے کے افتتاح کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے جس کے بعد ایم تری کے افتتاح کے بعد ایم فور کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آغاز کر جائے گا ایک سو بائیس ملین روپے جو ہے وہ لاغت آئی ہے اس منصوبے پر جو موٹروے بنایا گیا ہے دو سو تی تیس کلومیٹر عبدالحکیم لاہور اس کے جو ریسٹ ایریز ہیں وہ سٹیٹ آف تی آرٹ ہیں اور وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں جبکہ کچھ جو ہیں ریسٹ ایریز وہ مکمل کی جا چکے ہیں جبکہ چند ایک پر جو ہے وہ کام جاری ہے تاہم اب اس کو جو نشانات ہیں سڑک کنارے جو سیفٹی مییز ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور اب تیس مارچ کو جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر آم آمدو رفت کے لیے کھول دیا جائے گا جی تیس مارچ کو کھول دیا جائے گا ملتان رابطوں کا شہر بن جائے گا اور سکھر صرف چار گھنٹے کی دوری پر ہوگا بہت شکریہ رضا ملک صاحب آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملتان سے لاہور اور سکھر کا سفر ہو گیا ہے آدھا کپسے مل گیا ہے چھٹکارہ عبدالحکیم لاہور موٹروے ایم تری تیس مارچ کو کھول دی جائے گی جی ہاں ملتان بننے جا رہا ہے رابطوں کا مرکز فاصلے سمٹ جائیں گے اور آمدو رفت کی سہولیات بھی میسر آئیں گی خود بہ خود جرمانہ ہو جائے گا اور جب آپ کو ٹال بلازے پہنچیں گے تو آپ کو اوور سپیڈنگ پر جرمانے کا سامنا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں موٹروے پولیس کو بھی فعال کیا جا رہا ہے موٹروے پولیس کے لیے گاڑیا خردے کے لیے مرسٹری آف فینیس جو ہے وہ اینلو سی جاری کر چکی ہے اور اس حوالے سے جو تیس مارچ سے یہ اندیہ دیا جا رہا ہے کہ اس موٹروے کو کھول دیا جائے گا عبدالحکیم لاہور موٹروے جو ہے یہ ایم ٹو سے شروع ہوگی ایم ٹو لاہور سے اس کا کنیکشن ہوگا جو لاہور اسلام آباد موٹروے ہے اس کے لاہور اینڈ سے یہ شروع ہوگی جس کے بعد جو پہلا شہر اس پہ آئے گا وہ شرک پر ہوگا اور اس سے شرک پر سے یہ آگے آتے ہیں اس کا دو سو تیس کلومیٹر استویل موٹروے کا جو افتتام ہے وہ عبدالحکیم پر ہوگا جہاں ٹول پلازے بنائے گئے ہیں وہاں سے ایکزٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ ایم ٹو کا راستہ ملے گا ایم ٹو کنیکٹ کرے گی یہاں عبدالحکیم کے پاس ایم ٹو جو موٹروے ہیں وہ فیصلہ بات سے ملتان تکی جو موٹروے ہیں اس کو ایم ٹو موٹروے کہا جاتا ہے اس پر تین سیکشن جو ہیں وہ پہلے ہی سے کام کر رہی ہیں ایم ٹو کے چار ہی سے بنائے گئے تھے یہ چوتھا ہی سے ہے جو شام کورٹ سے شور کورٹ تک کا ڈسٹنس ہے یہ اس پر ابھی تیزی سے کام جاری ہے اس کو جلد مکمل کے جائے گا یہی سیکشن جو ہے وہ عبدالحکیم سے کنیکٹ کرے گا ا ایم ٹری سے اور ایم ٹری اور ایم ٹو کا جو سنگم ہے وہ عبدالحکیم بنے گا اور جہاں سے پھر یہ تمام ترجکاریاں ہیں وہ اس ایم ٹو کے ذریعے ملتان پہنچے گی جو ایم ٹو ہے وہ ٹو لین کی موٹروے ہے اور یہاں پہنچنے کے بعد یہاں سے آگے سکھر تک کا جو تین سو بیانوے کلومیٹر موٹروے ہے وہ بھی اپنی اقتطامی مراحل میں ہے تکمیل کے مراحل میں ہے اور ذرائع کے مطابق جلائی میں اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کی حوالے کر د جائے جائے جس کے بعد اس کی بھی باقاعدہ اوپننگ ہو سکے گی جس کے بعد یہ تمام طرح فاصلیں ہیں یہ سمٹ جائیں گے اور آسانی سے جو ہے یہ تیہ فاصل کی جائے سکتے ہیں ان تمام موٹروے کے بننے سے ملتان جو ہے اس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو جائے گی اور وہ ایک بڑے رابطوں کا شہر بن جائے گا یہاں آن سے ملک بھرس میں عام دورست کے حوالے سے نہ صرف آسانی ہوگی بلکہ اسلام آباد تک کا جو سفر ہے وہ پانچ چاڑے پانچ گھنٹوں پر محی چکیں گے اسی طرح سے چار گھنٹوں میں آپ سکھر تک بھی پہنچ سکتے ہیں یہ تمام طرح جو فاصلیں ہیں یہ سمٹ جائیں گے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر اسی مارچ کے اختتام پر جو ہے ان کا باقاعدہ موٹرویس کے افتتاح کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے جس کے بعد ایم تری کے افتتاح کے بعد ایم فور کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آغاز کہا جائے گا ایک سو بائس ملین روپے جو ہے وہ لاغت آئی ہے اس منصوبے پر جو موٹروے بنا جائے گیا ہے دو سو تیس کلومیٹر عبدالحکیم لاہور اس کے جو ریسٹ ایریاز ہیں وہ سٹیٹ افتی آرٹ ہیں اور وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں جبکہ کچھ جو ہیں ریسٹ ایریاز وہ مکمل کی جا چکے ہیں جبکہ چند ایک پر جو ہے وہ کام جاری ہے تاہم اب اس کو جو نشانات ہیں سڑک کنارے جو سیفٹی میز ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور اب تیس مارچ کو جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر عام عام دورس کے لیے کھول دیا جائے گا جی تیس مارچ کو کھول دیا جائے گا ملتان رابطوں کا شہر بن جائے گا اور سکھر صرف چار گھنٹے کی دوری پر ہوگا بہت شکریہ رضا ملک صاحب آپ ہمیں اب ڈیٹ کر رہے تھے ملتان سے لاہور اور سکھر کا سفر ہو گیا ہے آدھا کپسے مل گیا ہے چھٹکارہ عبدالحکیم لاہور موٹروے ایم 3 تیس مارچ کو کھول دی جائے گی جی ہاں ملتان بننے جا رہا ہے رابطوں کا مرکز فاصلے سمٹ جائیں گے اور عام دورس کی سہولیات بھی میسر آئیں گی اس کے ساتھ ساتھ تیس مارچ سے ملتان سے لاہور اور ملتان سے سکھر کا فاصلہ بھی کم ہونے جا رہا ہے دو سو تیس کلومیٹر طویل موٹروے کا یہ ٹراک مکمل کیا گیا ہے جو کہ ایک سو بائس ملین کی لاغت سے مکمل کیا گیا ہے